دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے تو اس سارے آزا انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے آزا و جوارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر تل جاتے ہیں کنٹرول میں نہیں رہتے پھر انسان پھر وہ دماغ اگر سب سے اوپر ہے تو آپ دماغ سے شروع کریں اور پاؤں کے تک جائیں تو اس سارے آزا اب اس فاسد دل کے کنٹرول میں اور فاسد دل ان میں سے ہر ہر عزو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کاموں میں انسان کا دل لگتا ہے اور فرما برداری اور اطاعت اور نیکی کی کاموں سے انسان کو وحشت ہوتی ہے حتیٰ کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کو نیک لوگ بلے لگنے لگ جاتی ہے نیکوں کی صحبت سے اس کو ایسی وحشت ہوتی ہے کہ اس کا بھاگنے کا دل چاہتا ہے وہاں سے نیکی کے کاموں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی حتیٰ کہ خود تو در کنار کسی اور کو نیکی کے کام کرتے میں دیکھیں اس پر بھی انسان چین بجبی ہوتا ہے اس پر بھی اعتراضات کرتا میں بھی دیکھیں ایسے لوگ کتنے خود تو توفیق سنے سے نہیں ہے دل پر مہر لگی بھی ہے کسی اور کو نیکی کرتے میں دیکھیں تو ان کے بھی ان کو تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور اس پر اعتراضات کرنا اس کی نیت پر حملے کرنا اس کے عامال کو اکارت ظاہر کرنا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا منافقین بھئی رویہ ہوتا تھا